اید کی نماز اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں ادا کریں تاکہ ایدگاہ میں حجوم سے بچا جا سکے ندو زہا کے موقع پر اب ہم لوگ پچھلے ایک سال سے مارس دوہزار بیس سے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات کوویڈ پینڈیمک کے وعے سے بن گئے ہیں دو ہماری بڑی عیدیں پچھلے سال عید نماز ایدگاہوں میں نہیں ہو سکی بلکہ مساجد میں بھی نہیں ہو سکی لیکن ابھی اس سال حالات ایسے ہیں کہ پینڈیمک کے وہ حالت نہیں ہے لاغڈان کے وہ حالت نہیں ہے لاغڈان میں سختی بھی نہیں ہے لیکن ہماری بہت بڑی ذمہ داری اس وقت ہے لاغڈان نہ ہونے کے باوجود بھی سنٹرل گورنمنٹ کے جو کل کے ڈیریکشن سے جس میں آنے والے سو دنوں کو اہم بتایا رہا ہے اور ویسے ہمارے پاس بھی جو دیکھنے میں آ رہا ہے معمول سے زیادہ تھوڑے کیسز بڑھ گئے ہیں ہیدر آباد میں تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم لوگ اگر ہم لوگ چاہیں تو عید گاؤں میں ابھی بھی نماز سے گریز کریں میں گزارش کرتا ہوں ہمارے ریاضیت و حکومت سے کہ عید گاؤں میں بڑے استعمال سے ابھی بھی گریز کرنا بہتر ہوگا نماز عید کو مساجد تک محدود رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کو مدنظر رکھتے ہوئے عید کے نماز پڑھی جائے اور کیونکہ یہ خربانی کا مہنہ ہے خربانیاں بھی دی جاتی ہیں تو خاص کر صفائی کا خیال رکھیں اور اس کو ہو سکا تو شہر سے دور کھلے مخامت پر کچھ مخامت کو تائین کیا جائے جہاں پہ ہم لوگ جا کے خربانی دے سکے شہر میں، گھروں کے بیچ میں، اپارٹمنٹس میں، کامپلیکسس میں خربانی دیں گے تو پھر پھر سے وبا وغیرہ پھیلنے کی منجائش رہتی ہے اور صفائی کیونکہ اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے تو پھر مانسون ہے، بارش کا موسم ہے تو دوسرے بیماریاں بھی پھیلنے کے اس میں چانسے سے تو ہم لوگ کوشش کریں سب سے بڑے بڑی استعمال سے گریز کریں ایک دوسرا خربانیوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ہوک سکا تو شہر سے دور خربانیاں دیں ہدایہ جونئر کالیج، کامیابی دونوں جہاں میں زیرہ نگرانی، مسٹر محمد ریاست دین رانگ اورینٹڈ کوچنگ فور نیٹ، ایم سیٹ، آئی آئیٹ اور سی اے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے الہائیڈا بیلڈنگ چوز، دین، دنیا ویل فالوز یو ہدایہ جونئر کالیج، ایڈمیشنز آر اوپن مہنڈی پٹم، حافظ بابا نگر، سانتوش نگر، ہیدراباد